بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے کچھے علو سے بنی ایک اور زبردستی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جائے گی بینہ جنجٹ کے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ چاہیں تو آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا آلو اور اس کو چھیل لیتے ہیں چھیلنے کے بعد ہم نے آلو کو گریٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر آلو کو گریٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے نچوڑ کے اس کا اچھی طرح سے پانی ڈرائے کر لیتے ہیں اس میں آپ نے پانی بلکل بھی نہیں رہنے دینا یہ دیکھئے یہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر آلو کا اچھی طرح سے ہم نے پانی ڈرائے کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرا دنیا ہے جس کو باریک کٹ کر لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی پیاز ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس ہری مچ ہے باریک باریک کٹی ہوئی ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس سوجی ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس کون فلور ہے یہ سوجی کو ہم نے اس لیے اس میں ڈالا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ کرسپی بن سکے اور کون فلور بائنڈنگ کے لیے اس میں ڈالا جائے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاودر مثالیں ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال میچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی دو چھٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے کالی میچ کا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ یہ دیکھئے یہاں پر ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ کے قریب پانی پانی اس میں بہت زیادہ آپ نے ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا جس دو چمت جالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جائے یہ دیکھئے ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سے بائنڈ ہونے لگ گیا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ دیکھئے یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ مکسچر اس طرح سے ہم نے اس کو ہاتھوں سے ڈبا لینا ہے اور اس میں ڈالتے جانا ہے یہ دیکھئے مکسچر کو ہم نے ڈال دیا ہے پین میں ایک سے ڈیڑھ منٹ تو آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا جیسے ہی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو جائے گا آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرتے جانا تاکہ اوپر والی سائٹ بھی اچھی طرح سے فرائے ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پر ان کو تیر منٹ کے لیے فرائے کر لیا ہے اور یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے کوک ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح اسی کوکنگ آئل میں ہمارے پاتھ جو باقی کا مکسچر ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے آپ نے یہاں پر کوشش یہ کرنی ہے پھلا کے ان کو آپ نے ڈالنا ہے اس میں اس سے یہ ہوگا کہ اندر سے کچھے نہیں رہ جائیں گے تین منٹ ان کو بھی اولٹ پلٹ کرتے ہوئے خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے کتنے مزہدار سے ٹیسٹی سے لچے والے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں دیکھئے کتنے کم چیزوں میں ٹیسٹی بنے ہیں اور بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں رات کو آپ لوگوں کو اگر ہلکی پھلکی سی بھوک لگی ہوئی ہو تو یہ بنائیے کھائیے اور انجوائی کیجئے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ